پیڑوں سے پریچے پیڑوں سے میری اس قسم کی پہچان بہت نئی ہے کہ امک پیڑ کا پپیتا پکا اچھا امک کا کچھا امک کے پھل میں زیادہ سواد امک کے پھل میں زیادہ سواد جبکہ دونوں اگل بگل ہیں اجب رہش سے ہے پرکرتی بوجھوں تو جانے نہیں پوجھنا ہی یا سمبھا ہے ہی نہیں کچھ بوجھنے کو نہ خاند نہ پانی نہ مٹھی ہوا بھی نہیں یہ پڑوسی پیڑوں کا اچمبھا یہ پڑوسی پیڑوں کا اچمبھا اجوبہ نیا ہے میرے لیے اور وہ بھی پپیتے کے پیڑوں کا شہری دو کٹھے میں قسپائی شہروں کی تنگ گلیوں کے بگیچوں میں ناریل تار خجور پپیتے کی اونچائی مابتے پھلوں کی پہچان انہیں سے پریچے اور جبکہ شہر ہی لیچی کا شیش رہ گئے کس سے اور جبکہ شہر ہی لیچی کا لیچی کی چھاؤں نہیں درلب ہے آم لیچی کا تو یہ کہ آم لیچی کے بکے بگیچے شیش رہ گئے کس سے اور جب نیا چڑ رہا ہو نا تا پپیتے کے چار پیڑوں سے تو کلپنا کی دستک کی کس قسم کے رہے ہوں گے ان کے رشتے مجھ سے ایک ہی پیڑ ہی پہلے والوں کے آم کے الگ پرکاروں سے نہیں ایک ہی پرکار کے آم کے دو پیڑوں سے چار یا آٹھ پیڑوں سے جن ناموں کے اب پیڑ نہیں ہوتے لپت ہیں ولپت ہیں غائب ہیں غائب ہیں سر زمین سے بہت دھیر ساری قسموں کے پیڑ جو حال حال تک لوگوں کے اپنے اور پریے پیڑ ہوا کرتے تھے ایسے کی اس نہیں اس پیڑ کا پھل پسند تھا انہیں ایسے کی اس نہیں اس پیڑ کا پھل پسند تھا انہیں اشہ پسند آئے گی ہے قویتہ اور دلچسپ بات یہ ہے دوستوں کہ میں یہ ویڈیو مزفر پور کے اپنے گھر میں شوٹ کر رہی ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے لوکیل لیچی کا لیکن یہ ہے کہ یہاں پپیتے کی پیڑ تھے اور یہ جگہ پپیتے کیلئے بھی اچھی مانی جاتی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت کلیاں ہیں لیکن یہ دوبارہ ہو گئے ہیں پیڑ پتہ نہیں مٹھی کی کس تاہ کس مرتی میں یہ تھے اور یہاں کتار سے تھے اور سارے اچانک سوک گئے پپیتے میں کوئی نئی بیماری ہوئی اور اب پھر پپیتے کا پیڑ ہوگا ہے تو بہت سواگت ہے اس کا سر آنکھوں پر دیکھیں کتنے خوبصورت پپیتے کے یہ پیارے پیارے کھول ہیں مجھے کچھے پپیتے دال میں بہت پسند ہیں آپ پکھائیے آپ کی لیور کو درست کریں گے آشا ہے میری قویدہ پسند آئے گی لائک اور سبسکرائب کریں دوستوں دھنیواد